اور اس شخصیت کے علاوہ بے خطاب میں احضار ہوں کہ چلیے لب و لحظے سے بھی آپ پاکت ہیں اور ما شاء اللہ صرف خیونی کی سرزبیق پر نہیں بلکہ پورے بلکہ ہندوستانوں کے خطابت کا رکھنا بدھ رہا ہے ساتھی ساتھ جب قرآن و حدیث کی ترجمانی کے مابعے کرنگوں کے ریسی اور آلہ حضرت یا دیگر کسی آشکر سور کا شیر اپنے تقریف کا اتھوڑا بنا کر رکھش کرتے ہیں اپنے تقریف کا اتھوڑا بنا کرتے ہیں حضرت ایتنامہ رفتی محبت درام صاحب اللہ صدور ایبام غدیرہ پر سکلا بائے نام کرنے جا رہا ہوں آپ اللہ استقمال کی کپنے خطیفے آپ کا نارے تقریف نارے سانت قرمائے سانت شہنسے دفتار بنگی اگر سانتھوڑسلے اوریا سرسلے رقیم آپ حضرت کے نگاہوں کے سامنے ہیں نشانہ کہاں یقل منتر نشانہ کافی ہے کہ سمتا قطرے رام سمیل پر دیکھیں گے چاروں طرف اسلام سمیل پر دیکھیں گے چاروں طرف اسلام سمیل پر دیکھیں گے اے نگرود و شقدات کو ہم نے دیتا ہے تیرا بھی انچان سمیل پر دیکھیں گے مسرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہا فرمان مستند مطمئن قابل سکتے خال علماء اکرام قابل اکرام اکرام اکرامہ اکرامہ والاستو اسلام علیہ وآخر اللہ کے اللہ بات بہت کم وقت پر یہ میں حضرتکت ہوا ہو بس تامیلِ ارشاق کی طور پر پری طریقہ ریبر راہی شریعت حضرت علامہ سجد جعبی میرے صاحب قبلہ نصدندی کا حکم ہوا اور میں آپ کی سنوطوں میں حاضر آیا اللہ تعالیٰ میری زبان پر قرمہ حرداری فرمائے آپ کو مجھے سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمی الحمدللہ الحمدللہ رب العالم رب العقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیخان الرجی بسم اللہ رحمن الرحیم ماری نبیم کشتیم قادمیم نہ رہے آغل سے آزمی ظنم جمز شیخ احمد رضا خطب آزمی ظنم خدا شاہدنے وہ بازار لگتا ہے مدیمے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدیمے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدیمے میں میں بزر کسی تمہیدی کریمات کے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ بلکہ حدیث بھی آئی انشاءاللہ آدھی حدیث کا آدھا ترجمہ اور پھر اس کے بعد بھٹوگو اس پتام تضیر بھی انشاءاللہ پندرہ نکھ کے اندر میں بھٹوگو شروع بھی کروں گا اور پھر ستم بھی کر دوں گا آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ پندرہ نکھ میں کوئی بات شمع کرنا اور اس کو اس پتام تضیر بھی کر دینا لیکن میں چند باتوں پر گوشنی ڈالوں گا اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب کروائے اب ذرا جنڈی سے یہ بتائیے آگی سے پیچھو تک کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں حدیث شریف مشتہ شریف صفحہ نمبر پانسو ستائیس باپ ہی بابوں تھی اخلاق ہی وشماری رہی اور پانسو ستائیس 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 اکیس بائیس دیس چوبیس پچیس ستائیس کی بری پیاری حدیث ستائیس آلیش رضی اللہ تعالی ان یهودياً كان يقال له خلان حضر كان له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم امیر فتقادمتی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا یهودي جمعین دمارتیك قال فانی لا يفارقك يا محمد حتی تعطینی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن ادلس معکا فجلس معک رسول اللہ صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم 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 نے باران کی چوٹی پر گھرے ہو کر کے ایک پیغام دیا ہے اس پیغام کو سن کر بہت سارے لوگ مصطفیٰ کے دامن اسلام سے دابستہ ہو جاتے ہیں اسلام کا پٹہ اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں بات صرف اتنی سنیدیے کہ صرف ابھی 313 ہیں اور کفر کے ذہن و دماغ میں خطرناک سازی سے چلنے لگی کفر سوچنے لگا کہ ابھی جما جما چند دن ہوئے ہیں مصطفیٰ نے ابھی چلی دن پہلے اعلان کیا تھا لیکن اعلان کا قریصہ یہ ہے کہ اعلان کو سن کرتے لوگ دن بہ دن حلقہ بغوش اسلام ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک خطرناک سلانی جس طرح سے آج سلانی بنائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کے حجود سے ہندوستان کو ہم پاکستان کر دیں گے ہندوستان سے ہم مسلمانوں کا صفایہ کر دیں گے ہندوستان سے مسلمان کی جو چریہ ہے اس سے یہاں کو بھڑا دیں گے لیکن نیکے رہا ہو مسلمانوں یہ خواب غلط ہے اگر کوئی بھی توارے سامنے یہ بخواس کرے تو اس کو جواب دے دینا کہ اسلام کو مسلمانوں کو دوران کو اس وقت بھی نہیں مٹایا جا سکتا تھا جب سلسین چوٹیرہ تھے اور یہ جب سلسین چوٹیرہ کو نہیں مٹایا جا سکتا تو تیس کروڑ کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا لیکن امام کی طاقت کو ہونی چاہیے امام کی سچائی سے یہ جینہ لفریس کو ہونا چاہیے آج اطلاق کیا ہے اللہ والوں کے دربار میں آئے ہو ان سے ساگیری میں آپ حاضر ہوئے ہو کیا ہیں یہ اللہ والے ہم اپنے باپ کو گھول جاتے ہیں دادا کو گھول جاتے ہیں رشتہ دار کو گھول جاتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ سال ہا سال دور جاتے ہیں لیکن اللہ والوں کی محفلے یوں ہی عباد رہتی ہیں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے وجہ اور سبب پر روح کرنا ہونا میرے بھائیو یعنی کیا وجہ ہے کہ ان اللہ والوں کا ذکر جمیل ہو رہا ہے بس سنید یہ ایک باپ تاریخ کا باپ بدرگوں کی نصیحت عطامیز عطامیز داستہ سبب پانس میں اس کے اندر سنید اور باپ ختم کیا ہے کیوں یاد رکھتے ہیں اللہ والوں کو اور ہندوستان میں جو بھی اسلام کا پیغام اتر سے لے کر تکن پولتے لے کر تکن تک نہیں پھیل گیا بلکہ ہندوستان کی سلسل زمین پر بدرگوں نے قرآن یا پیشی ہیں تب یہ اسلام کا پوزن سلسل شادہ رہا ہے آپ دیکھو اللہ والوں کا نام چھو لیتے ہیں کیوں اللہ والوں کی میں بھی جگہ جگہ سجائے جا رہی ہیں اور ان کو خلا سے اپنی ذکر پیش کیا جا رہا ہے اے لوگو پیشمار بدرگ ہیں جن بدرگوں نے اسلام کے اس پوزے کو سوچنے کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کی آئے تب یہ اسلام کا پوزہ سمجھما رہا ہے اور آپ دیکھیں ایک بدرگ انہیں بدرگوں میں نام ہے بائزی بستامی میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں تم اپنے پھائی کی شکایت کرتے ہو اپنے ماں باپ کے راستے میں کانٹو بیچھا رہے ہو ایک پروسی میں ہاں تم مجھدوری کرنے کے بعد رات اور دن میں محلت کرنے کے بعد جب بیننگ بنا لیا کرتا ہے سماج میں رفت پیشن اور اس سب کا تا جس کے سر پر سجھ جایا کرتا ہے تو آپ کے پیٹ میں درگ ہونے لگتا ہے تو آپ سوچنا لگتے ہیں کہ یہ سب کا تا جس کے سر پر سجھ گئے گیا میں کہتا ہوں یہ اخلاق بدل نہ ہوگا اگر کسی کو بلندی کی کرسی پر دیکھو تو یہ دعا مک کرنا کہ مولا بلندی کی کرسی اس کے چھین لے بلکہ دعا کرنا مولا اس کی کرسی بھی باتی رہے مجھے بھی سب کا تا جاتا فرم ایک مومن کا خدار ایسا ہونا چاہیے بائزی بستامی اگر رو گھر تمہارا اخلاق کے سائے پھر اس چیز کے لیے تمہارا اخلاق کے سائے پھر بھائی کے لیے اور بائزی بستامی مصلہ کی بات کر رہا ہوں آپ کے پلوز میں کوئی ایمان والا نہیں رہتا ہے بلکہ جہودی جو مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں وہ جہودی آپ کے پرابر میں رہتا ہے اب بات کی تاریخی ہے سناتہ خسرہ ہوا ہے کسی سرن سرن کی کوئی آفات کا نسیاہ کر کر نہیں تگراتی ہے بائزی بستامی اللہ کی جات میں مشہور ہے نمات پر رہے کہ اجانت سناتے کو چھیل کی ہوئی ہے کہ آفات آپ کے کاموں سے آ کر کے ٹکر آئی جلدی سے سلام پھیرا سلام پھرنے کے بعد غورت تکر کیا کہ یہ کاموں سے آفات آتہ ہی ہے ایک پچھے کے رونے کی آفات کام میں آئی ہے جلدی سے نماز پوری کرنے کے بعد غورت تکر کیا وہ امہ حل ہو گیا کہ پچھے کے رونے کی آفات پر ہی اور سے نہیں آ رہی ہے بلکہ پرابر میں جو پروسی ہے اسی پڑوسی کا ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے درموالے پر دستکی دستکی ہے تو یہودی نہیں بلکہ یہودی کی بیوی اور اس کے ہاتھ میں وہ بچہ جو رو رہا تھا وہ اب بھی رو رہا ہے بھائی عزید بھٹامی نے آنکھ جھوٹا کر کے پوچھا پیاری بہن تیرا یہ بچہ لاکھ کے ہی سسٹے میں کیوں رہا ہے اس نے کہا اس کا بات تیارہ تیسا سکتے وال گیا ہوا ہے اور میرے بچے کی عادت کچھ اس طرح سے پڑی ہوئی ہے جب جب میرے چراغ میں تیل رہتا ہے چراغ میں تیل رہتا ہے چراغ چلتا رہتا ہے اس کے ادالے میں میرے بچہ کھیلتا رہتا ہے اور اسی طرح کھیلتے کھیلتے سو جاتا ہے لیکن اب چراغ کا تیل قتم ہو گیا اس کا بات بھی گھر میں ہے نہیں اس کا بات تیجارتی سندر میں رہا ہے بس اتنا سنہ تھا کوئی سن نہیں کیا کوئی سر پہ ہاتھ نہیں اٹھا کچھ قرآن کی تلابت نہیں گی بلکہ چلتی سے گھر میں گئے اور وہ چراغ جو آپ کے گھر میں روشت تھا اس چراغ کو اٹھایا اٹھا کر کے اپنے پروسی ہودی کے گھر میں رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گھر میں اندھیرہ دیا اپنے پروسی کے گھر میں ازالہ کر دیا اب آپ دیکھیں مسلمانوں ایک دن نہیں کئی دنوں تک مسلمان یہی عمل کرتے رہے ہیں اپنے گھر میں اندھیرہ کرتے ہیں پروسی کے گھر میں ازالہ کر دیتے ہیں اور جب تن دنوں کے بعد اس کا شوہر تجارہ کی سفر کو تار آتا ہے تو اس کی دیدی ہوئے تو اپنے کی ہوئے اب تک ہماری تمہاری نادانی تھی ہم غلط فہمی میں تھے ہم حسد کی آگ میں جل رہے تھے ارے یہ جو مسلمانوں کے بلی ہیں بائزی بستانی تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے جانے کے باؤ جب تمہارا یہ لقے جگر رات کو بویا کرتا تھا جب اس کی سسکہ بکلا کرتی تھی تو اس کو سینے سے لگانے کے لیے کوئی اور نہیں آتا تھا بلکہ مسلمانوں کے بلی بائزی بایا کرتے تھے اور ایک دن میں ہی بلکہ تیس دن لگاتار اپنے سینے سے لگایا ہے اب آپ دیکھیں مسلمانوں تیس دن جب سینے سے لگایا ہے کفرکی گندگی جو پچھ کے سینے میں تھی حسد کی آگ میں جو چل رہا تھا بس وہ حسد کی آگ بچ گئی حسد کی آگ بچ جاتی ہے بائزید بستامی کے گھر میں جاتا ہے جب زگر کا درمانہ کھولتا ہے بائزید بستامی کے چوڑے کو دیکھتا ہے دیکھ کر کے فوراں قدموں میں گر جاتا ہے اور قدموں میں گر کر کے گیتا ہے اے بائزید بستامی تمہارا دشمن کے ساتھ اخلاق اتنا اچھا ہے تو پھر اپنے کے ساتھ اخلاق اتنا عالی ہوگا اے بائزید اب تک تم نے میرے تاریخ دھل کو منفر کیا تھا اب ہاتھ بڑھاؤ وہ مصطفیٰ کا کنگ پر رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ زمانے والے سے زمانے والوں سے پیراہ تھا جب ان کے جدا دھردے دے ہیں شہانے زمانہ کی ہو لی بہتاج کا جبیعی عالم ہے مختار کا عالم چاہ ہوگا مختار کا عالم چاہ ہوگا چن چن کے صحابہ جباہ مفاہ مسلمہ ہوتے تھے پھر میرے رسولِ اکرم جی گفتار کا عالم کیا ہوگا اے لوگوں اخلاق اچھا کرو بھائی کے ساتھ بھی تمہارا اخلاق اچھا ہو خیروں کے ساتھ بھی تمہارا اخلاق اچھا ہو وقت کا دامن نہایت کریں اسی پر اٹھوکو ختم حدیث کا ترجمہ کسی موقع پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیر نصیب فرمائے آمین و مالینہ السلام علیکم سلام علیکم